الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ اللہزین استفادہ مواد اللہ تعالی نے انسان کے نفس کی مضمت کی ہے اور اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ انسان کا نفس اسے گناہ پر آمادہ کرتا ہے پھر اللہ نے یہ بھی بتایا کہ گناہ پر انسان کا نفس ملامت کرتا ہے اور اللہ ہی نے یہ بتایا کہ انسان میں نرد مجالے اور اللہ تعالی کے فضل و انائد سے تربی کرتا ہے حتیٰ کہ وہ اس مقام تک پہنچتا ہے جو اصل میں انسان کی اور روح چاہتی ہے کہ پرواز کرے اور اللہ کا قرب حاصل کرے اور انسان کی روح اتنی پاک ہے کہ کافر کی روح بھی اللہ کا قرب چاہتی ہے اس لیے کافر سے پوچھیں کہ زندگی کے ایک مرحلے پہ گناہ سے روح کو نفرت ہو جاتی ہے کہ چھوڑ دو اس سام کو مت کرو اور اس دنیا میں روح جسم کے دعوے ہے اور جسم کے اندر ہے اور نفس جو خواہش کرتا ہے روح مجبور ہے کہ اس کے ساتھ چلے اور موت کے بعد کی دنیا میں روح آداد ہے اور وہ جسم اس کے تابع ہے اور جو روح میں آتا ہے پاکیزگی اور اچھائی تو اس کے پہت اس کا جسم کام کرتا ہے اور روح اللہ کے نور کو قبول کرتی ہے انسان کی روح پاک ہے اللہ کی نعیات کو قبول کرتی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح اللہ کے پاس سونچے حضرت صالب پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے اجھاک کروایا کہ جب مومن کی موت قبول کریب آتا ہے تو اس کی روح چاہتی ہے کہ اس جسم کو بلکت دباہ کر کے اور اس پنجرے کو توڑ کے ان فرشتوں کے ساتھ مل جائے جو اللہ نے اس کے لئے دیجے ہیں اور انسان جہان کسی طرح ڈرتا ہے جب جہنم کی لکٹوں کو اور آپ کو دیکھتا ہے اور روح اللہ کے اس جہان میں پہنچنا چاہتی ہے جو عالمِ عمر ہے اور اللہ نے کہا اللہ نے کہا اللہ نے کہا لوگو خلق کی دنیا اور عمر کی دنیا دونوں لاکھیں ہیں خلق کی دنیا انسانوں کی سمجھ میں آتی ہے خلق کی دنیا وہ ہے آپ کسی داکٹر سے پوچھیں اور کسی ایسے آدمی سے پوچھیں جو علاج کرتا ہے تو انہوں نے انسانی جسم کا ایک ایک کھلیا اور ایک ایک سیل اور اس سے بھی آگے سپیشلائزیشنز ہو رہی ہیں یہ عالمِ خلق ہے عالمِ عمر وہ انسان کی روح ہے عالمِ عمر زمانہ ہے عالمِ عمر قبر کا عذاب اور قبر کی بسارتے ہیں اور یہ عالمِ عمر اللہ کا ایسا جہان ہے جس میں انسان کو دفل نہیں جتنا جسم کے مقالب لکھا گیا اور میڈیکل نے دوائیاں اور سرجری اور کیا کیا چیزیں ہی گیا تھیں اس کے مقابلے میں روح دسویں حصہ بھی نہیں لکھا گیا اور تحقیق نہیں اس لیے کہ واللہ کا عالمِ عمر ہے یہ عالمِ عمر تو اس دنیا سے جدا ہو کر روح جب آئی ہے تو انسان چاہتا ہے کہ یہ روح پھر وہاں پہنچے معلوم نے اپنی مجنبی کا آغاز یہاں پہ کیا اور انہیں لکھا کہ بشنو اتنے کیوں رکائت بھی کنن بانسری کی آواز سنو وہ کیا قصہ بیان کر رہی ہے بس جدائی ہاں شکایت بھی کنن وہ اپنی جدائی کا قصہ بیان کر رہی ہے کہ لوگوں نے مجھے بانس کے درخت سے کاٹ کر جدا کر دیا اور بانسری روتی ہے اور بس کے رونے سے مردوزن جو بھی اس کی فریاد سنتا ہے روتا ہے کہ بانسری جس طرح تو اپنی اصل بانس کے درخت سے جدا کر دی گئی کٹ دیا گیا کسی طرح ہم انسان اس عالمِ عمر سے کٹ دیے گی اس جہان سے کٹ دیے گی کسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرمایا کہ انسان کی روح جو ہی نکلتی ہے اللہ کے فرشتے رشمی رمال اور کپڑے اور خوشبو لیے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کو لپیٹھتے ہیں اور ایک دم میں آنن پانن اللہ کے عرش کے لیے جاتے ہیں اور فرشتے آسمانوں کی دروازے کھول دیتے ہیں اور کہتے ہیں کیا پاک روح آئی ہے کیسی اچھی خوشبو اس سے آ رہی ہے اور کہتے ہیں اچھے کپڑے ہیں اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے جنازے میں پاؤں نہیں لکھ رہے پورے زمین میں کسی جنازے میں ایسے نہیں ہوا بس وہ اکیلہ سعید رضی اللہ عنہ کا جنازہ تھا کیا پنجوں کے بل چل رہے تھے تو لوگوں نے کہا لیکن رسول آپ پورا پاؤں کیوں نہیں رکھتے آپ نے فرمایا اتنے فرشتے اس کے جنازہ پڑھنے آئے ہیں کہ در ہے میرا پاؤں اور ایڑی کہیں پرشتے کے پاؤں پر آئے ہیں اور آپ نے فرمایا تم جانتے ہو سعید کی روح جب اللہ کے عرش پہ پہنچی اس سے گلی تو اہدنزلہ عرش چھومنے لگا عرش عرش خوشی سے اس میں خوشی سے اس میں تھر تھرات پیدا ہو گئی اللہ کا ایسا باد مندہ ایسی باد روح گئی یہ عرش اللہ کا خوشی سے چھومتا یہ روح اس کو تباہ کر دیتی ہے وہ بیماری جو آپ کو پہلے جمعہ کو بتائی تھی کہ انسان اپنے لفظ سے گناہ کی واقع کرنے لگے اور اس روح کی تباہی آ جاتی ہے جب انسان باطن کی بیماریوں میں مختلا ہو جاتا ہے اور اس روح کی تباہی آ جاتی ہے اس گھت روح اس پہ سیاہ دار لگنے لگتے ہیں تیسری چیز جو انسان کو تباہ کر دی ہے وہ عجب ہے یہ عجب کیا چیز ہے ایک ہے تکبر اور ایک ہے عجب دونوں میں فرق ہے تکبر یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسرے کو ظلیل سمجھے میرے پاس پیسہ ہے محلے میں اس کے پاس کام پیسہ ہے میں نے بیڈنگ بنا لی پلازا بنا لیا اس غریب کو کیا ہے یہ تو ہر وقت جرنا مانگنے آ جاتا ہے مجھے اللہ نے جو علم دیا ہے وہ علم یہ میرا علم ہے اور میرے مقابلے میں مولویوں کو کیا آتنا ہے اللہ نے فرمایا کہ جب دباہی آئی خارون پہ تو لوگوں نے اس کا خزانہ دیکھا شام کو اور خزانے کی چاہتیاں لے کر لوگ جا رہے تھے تو انہوں نے کہا یا لی تبو کاش کی طرح خزانہ ایسی دولت اللہ ہمیں بھی دے دیتا اور اسے کہا کہ جو کچھ دیا گیا ہے علا علم من عنگی یہ میرے علم کی وجہ سے ہے میری پالیسیز ایسی تھی کہ میں نے پیسے کو دھگنا چھگنا کر دیا اور آج اتنا ہے اللہ نے فرمایا وہ نہیں شانتا تھا کہ اس کا فردگار اس سے زیادہ خدرت رکھتا ہے اور جب ہم نے اسے زمین میں دھنسا دیا تو صبح لوگوں نے دیکھا زمین میں دھستے اسے لوگوں نے کہا کہ اللہ تیری بنا ہے اس پیسے سے جو اتنا خدرنا وہ اتنا دلت دہت جان یہ قبر ہے یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسرے کو زلیل سمجھے اور عجب یہ ہے کہ دوسرے کو زلیل نہ سمجھے اپنے آپ کو بڑا سمجھے بس یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے نا یہ عجب کہلاتا ہے اور اس عجب کا ذکر قرآن نے کیا ہے اور اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ کی آئی ہوئی مدد واپس ہو جاتی ہے اور اللہ نے بتایا کہ عجب کی وجہ سے خدا کی آئی ہوئی اچھی تقدیر پلٹ جاتی ہے اور اللہ نے وضوہ منین کا ذکر کی ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جنہیں اللہ نے یہ سرٹیفیکیٹ دیا کہ رضی اللہ عنہ خدا ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے پوچھ ہیں اور اللہ اس بات کو جانتا تھا کہ ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کبیرہ گناہوں میں پڑ جائیں گے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں پہ حضور جاری ہوئی ہے کسی صحابی رضی اللہ نے کوئی اور حرکت کر لی حضور صلی اللہ نے اسے سزا دی کریں گے اس کے بوجود اللہ نے کہا ہم نے سب کو معاق گیا اور سب سے رات بجاز کی یہ ہے کہ کلیتا گناہوں سے محفوظ اور معصوم ہونا یہ نبی کی شان ہے امت میں کوئی ان کے براور اس میں نہیں کون ہے جو بالکل معصوم ہو سکتے ہیں اس لیے ہم یہ جو پیمانہ لے کے پھلتے ہیں کہ کوئی ایسا آدمی ملے جو بالکل معصوم ہو کوئی غلطی زندگی میں ہوئی نہ ہو تو ایسے لوگ بہد الفاہل سے پیانس واپس آجاتے ہیں کیوں نہیں کوئی ملتا ہے اس لیے کہ عصمت معصومیت یہ حضور صلی اللہ علیہ کا بات تھا ان کے بعد کسی دیکھ اس کے بوجود غزوہ حنین میں صحابہ رضی اللہ علیہ کے لشکر جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ آگئے ہیں ریاضت ہو رہی ہے اور دونوں طرف انچے انچے ٹیلے ہیں ان لوگ نے خیال نہیں کیا اور دو ٹیلوں کے درمیان جو بڑی چوڑی ایک سڑک تھی اس پہ چلتے جلے جب آخری سرہ بھی ٹیلوں میں داخل ہو گیا اور پہلا سرہ بھی بار نے نکلا تھا تو اوپر سے بنو ساج نے تیر انتازی شکر کر دی اور وہ اتنی شدید تیر انتازی تھی کہ صحابہ رضی اللہ پیشے پلٹے اور مجھر مچ گئی اور رسول ستر اسی لوگ رہ گئے اور آپ پہ 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 چلال ساری تھا اور بار بار پہ پہ میں جھوٹا نہیں ہوں میں کیسے شکست کرتا ہوں اور پھر کرمایا ابن اللہ عاتق میں نے آسکہ وں کا دوسر پیا ہے کتنی عورتیں کی جن کا نام آسکہ تھا میں نمون کا دوسری میں آج پٹ جاتا حضور صلی اللہ علیہ نہیں کہہ سکتا اور آپ سے کہا آواز تو شاہ بلاؤ کہا جنہوں نے میرے ہاتھ پہ تیتی درہ کے لیشے اور فرما شاہ بلائیے اور اونچے بولیے اور آواز دیئے کہا سورہ بکرہ جنہوں نے پڑھی کہا اللہ نے اس وقت تی طور پر جو پسپائی ہوئی تھی اس پہ بات کی ہے اللہ نے کہا وَيَوْمَ هُنَئِن اور هُنَئِن کے دن کو یاد کرو جب تمہاری کثرت نے اجب کی بیماری میں گبتلا کر دیا تم غرے میں پڑھ گئے اور تم نے یہ کہا کہ کون ہے جو آج ہم پر غالق ہو سکتا ہے کون ہے جو ہمیں شکست دے سکتا ہے تمہارے اس فکرے میں تمہیں وقتی طور پر ختم کر اس کے جو جو جب ہے کہ آدمی ہر چیز کو سمجھے کہ میں اور میں ایسا اور میں اتنا اچھا اور میرے منصوبے اور کیوں میں نے کیا اور میرے جیسا کون ہے وہ دوسروں کو ظلیل نہ بھی سمجھے یہ جو اپنے نفس میں بڑائی کا پیدا ہونا ہے یہ طبعہ کن چیز ہے اور اس کا علاج یہ ہے کہ انسان نیکی کی نسبت اللہ کی طرف کرے ہم نے ایسے رزرگوں کو دیکھا جو پھولے سے بھی اپنی تعریف زبان پر ملاتے اور کوئی بات ضرورت سے بھی کہنا پڑ جاتی تھی تو کہتے تیرہ بھی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے میرے بانی بھول تربی نیکی کی نسبت اپنی ترب نہ کرے کہ میں نے نیکی کی ہمیشہ یہ سوستہ اور کہتا رہے کہ اللہ نے کی حتی کہ حال بن جائے مزاد بھی کام اور کوئی کہے کہ یہ آپ نے کی ہے تو رو پڑے کہ اللہ میں نہیں کی اللہ یہ آپی نے کروائی ہے آپی کی مہربانی ہے میں نماز نہیں پڑھ سکتا میں تو ایک روزہ نہیں اور چکرنے ہوئے دس نصیحت رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے ابو رضی اللہ کو کی اور پھر فرمایا ابو سہر میں تمہیں بتاؤں اللہ نے اپنے عرش کے نیچے سے خزانہ نکال کے مجھے دیا میں دکھا وہ خزانہ مجھے بھی دے دیں آپ نے فرمایا یہ پڑھا کرو اللہ کوئی نیکی کرنے کی حمد ہے ہی نہیں ولا قوت اور اللہ گناہ سے بچنے کی کوئی قوت اور طاقت مجھ میں نہیں ہے اللہ اللہ بس توی ہے جو گناہ سے بچاتا ہے اللہ توی ہے جو نیکی کی توفیق دیتا ہے میں کچھ نہیں شاہر اللہ محمد صحیح رحمد اللہ نے کتنی چی بات دیتی انہوں نے کہا میں اللہ سے دعا کی یہ جتنے برے صغیر کے فرقے ہیں جت عطا نہیں تیرمی صدی میں باری صدی تک کیا تھا وہ بھی دین ہی تھا بندی برین بھی پہلے حدیث عطا کے بات شیعہ حالی تشیعہ سب کی حدیث کی صند شاہ اللہ سب کے دعوان شاہ اللہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ میں اللہ تعالی سے دعا کی اللہ میں خود کیا ہوں مجھے کسی زند دکھا عمر گزر گئی اپنے آپ کو نہیں دیکھ پائیا اللہ مجھے دکھا میں کیا ہوں تو میں نے دیکھا ایک بڑا آدمی مریت ایسی غریب خطیر بیٹھا ہو ہے ہڈی وں کا تھانشا تعالی مرط میں مجھے کہا گیا میں بھول گیا دعا کر یادی میرا کبی اللہ یہ بھی مانگا تھا تو میں نے کہا کون ہے تو مجھے کہا گیا یہ تم ہو میں نے کہا تو جو آپ نے اتنا علم منایت فرما یا اتنی شورت بھی اتنا تقوی دیا اتنی نیکی کی توفیق وہ سب کہا گئی فرما آیا انہیں کہا کہ تمہیں دکھائیں تو ہمارے زیب رابطے ہم نے واپس دے لیے باقی تم رہ گئے اور تو یہ کسی لیے اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتاتے تے اور انسانت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کا رو اور ان کی حیبت ایک کر ایک آدمی آیا اور کام نے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کڑے ہوگے تو آپ نے ہاتھ پکڑا بٹھایا اور اسے سلچھایا اور آپ نے فرمایا اس سے ضرق دے ہو تمہیں پتہ ہے میں اس غریب ماں کا بیٹا ہوں جو اتنی غریب تھی اتنے پیسے ہمارے خطر ہی ہوتے تھے کہ ہم تازہ گوش صریف میں میری ماں تو خوش گوش صریف کے لاتی تھی اس ماں کے بیٹے سے کیا در اپنی بچپن اور غربت کے مزہد دی ارشاعت فرمایا کہ اس یہ امت کو سکھایا کہ ایک امت بیماری میں نفر جائیں نفس کی بیماریوں میں سے وہ چاہتا ہے کہ اس کی مدعہ ہو وہ چاہتا ہے اس کی تعریف ہو وہ چاہتا ہے کہ اس کے لئے لوگ بسیدے لکھیں اور رضی صلی اللہ اللہ نے درمایا جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ تمہاری تعریف بیادہ ہی کر رہا ہے کاپری بیادہ اس کے موں میں دکی ڈال دو مدتب یہ نہیں ہے کہ مٹی بھا کے آدمی دیکھنا جر کر دے مدتب یہ ہے کہ جس وجہ سے وہ تمہاری کوئی شامل کر رہا ہے اس کا کام نہ کر افسر ہے صبح شام لوگ آتے ہیں صاحب آپ ایسے آپ ایسے وزیر آپ کی پالیسی تاریخ کی وجہ سے یہ ہو چیف ہیں اس کی تاریخ وزیر کی تاریخ سنمایہ دار کی تاریخ آدمی سمجھے کہ میری خوش آمد ہے اور اس کا کوئی کام آف ہٹر گیا ہے اب خوش آمد کے بغیر ہو نہیں سکتا اسی طرح پوچھے کہ کام کیا اگر عقل اور شرع اجازت دیتی ہے کرتے نہیں دیتی بتائیں اس تاریخ کا کچھ پائدہ نہیں کسی شخص کی کوئی تاریخ قابل اعتبار نہیں جت تک ایمان پہ موت آ جائے ایمان پہ موت آ گئی تو سیدھے لکھو اور امباروں میں شاہ پو کوئی برواہ نہیں ہے ایمان لے گیا سلامت اور اگر ایمان پہ موت نہیں آئی اللہ ہی نے جہنم میں ڈال دیا تو وہ اس عورت کی طرح جسے شعور تو پوچھے نا اور پورا مغللہ اور پورا مہدان تعریف کرتا نا بدکسمت عورت ہے شعور مونی لگاتا باقی ساری دنیا تعریف کرتی ہے تو کہ جس کو تعریف سے فالد پائن ہو گیا تو پوری دنیا مل کے کافر بھی کہتی رہی کیا بگڑا کچھ بھی یہ ہے خجر کہ دوسرے کی ذلت نہیں مگر اپنے آپ کو بڑا سمجھ نہ صحابہ اکرام رضی اللہ کو پیش آ گئی تھی یہ حصیبت اور اس کا نتیجہ پھر کیا نکلا اللہ تعالی اکرام موسیقی